موزیز ناظرین خدامت جیسو کے عظیم نام میں آپ سب کو خشام عدیب کہتے ہیں اور ہم خدامت کے شکر بزار ہیں کہ اس موجودہ دور میں جب ہم ٹیکنالوجی میں کافی آگے بڑھ رہے ہیں تو ہمیں خدامت میں یہ تفیق بھی ہے کہ ہم اس ڈیو ایس ڈیو پوائنٹ چینل کے دروح خدا کے خلام کی جہرائیوں کو سچائیوں کو جان سکے اس سلسلے میں ڈیو ایس ڈیو پوائنٹ چینل نے ایک پروگرام کا آغاز کیا ہے جس کا نام ہے تین سوال اور تین جواب اس پروگرام میں ہم ناظرین آپ کے لیے وہ پویسٹنز جو ہم جاننا چاہتے ہیں جو ہم سے پوچھے گئے ہیں یا جو ہمارے ذہنوں میں پڑھنے سے آئے ہیں وائبل مقدس کے تعلق سے ہم ان کا آہاتہ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم اپنے ناظرین اور حاضرین کے لیے یہ پروگرام ملکت کر رہے ہیں تاکہ وہ اسے جان سکیں ان سچائیوں کو اسی سلسلے میں یہ پروگرام جو ہے ہفتے میں دو سے تین بار آپ کی خیفت میں بیش کیا جائے گا اور آپ اس پروگرام میں بائبل مقدس کے سچائیوں کو گہرے طور پر جان سکیں گے تو آج اس پروگرام کا پہلا اپیسوڈ ہے جس کے لیے ہم خدام کے شکر گزار ہیں کہ خدام انہیں نے یہ بزل بکشا تاکہ ہم مل کر خدام کے کلام کو سیکھ سکیں اس سلسلے میں میں نے سٹوڈیو میں آج اس شخصیت کے مدود کیا ہے ان سے آپ بخوری باقی ہیں وہ کسی تعرف کے نتاج نہیں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جو شخصیت میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں وہ خدام کے کلام میں ماسٹرز ڈیگریٹی کی ڈگری رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ بائبل مقدس کے کمام جو اسباق ہیں سہائیت ہیں ان سے بخوبی معلومات اور بخوبی پاکف ہیں اس لیے میں اب بغیر وقت کو ضائع کیے آج کے اپنے مہمان پادری بسیر صاحب کو دعوت دیتا ہوں اور انہیں خوش آمدید کرتا ہوں تینکیو بہت مشکل گیا کہ آپ نے مجھے اتنی عزت اور اتنی دبین کے ساتھ متعارف کروایا میں اس قابل نہ تھا لیکن پھر بھی آپ میں مجھے اتنی عزت دی اس کے لیے شکر گزارنا و سو پوائنٹ کی یہ خوش نصیبی ہے کہ اس طریقے سے آپ مسیحی انفرومیشن مسیحی باتچیت مسیحی جو اطلاعات ہیں مسیحی جو اسباق ہیں مسیحی کے مطلق جو معلومات ہیں وہ ہم عام لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں تو میں لیے یہ ایک چھوٹی سی قابل کی کہ میں اس کو اس طریقے سے لوگوں کے سامنے لے کرا اور اس کے لیے آپ نے میری مدد کی اس کے لیے میں آپ کا دے دل سے شکر گزارنا اور میں آپ نے ناظرین کے لیے بھی بہت شکر گزارنا جو مجھے اپنے کومنٹس کے ذریعے اپنے ای میلز کے ذریعے میرا میری حوصلہ حسائی کرتے ہیں اس کے لیے میں شکر گزارنا بہت دوستوں کے سرار پر میں نے یہ پروگرام شروع کیا ہے اس وقت جو پاندی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں پروگرام کے سیٹ پر اور جو مزبانی کے پرائز انجام دے رہے ہیں کہ میں یہ شروع گزارنا کو بدا رہا ہوں تو بھی بھارا کہ وہ اس پروگرام میں میرے ساتھ دے سکیں تو میں چاہتا ہوں کہ ہم بغیر بغضہ آیا کہ یہ اس پروگرام کو سٹارٹ کریں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اس کابش کو پسند کریں گی کی شکریہ جی بھائی بھائی صاحب ہم آپ کو شکر گزارنا بھی اس پروگرام میں جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ آج ایک بڑے ہم مصروف دور اپنے زندگی گزار رہے ہیں ضروری ہے کس مصروفیت کے ساتھ ساتھ رہے ہیں وہ ہمارے مہم بھائی ہیں وہ کلام کو بھی سکھیں تو جیسا کہ ہمارے یہ پروگرام کا فارمنٹ ہے کہ ہم اس کے تین پوچھیں گے اور اس کے آنسا ہوں گے اور ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ ہم ان کو اڈریس کرسکیں جن کو بعض کا دیگر اپنے سے جو ہے وہ سننے میں کہ ہمارے بھائی جو اماندار ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ شاید واقعی باتیں اس طرح سے ہیں آج کس پروگرام پہلا سوال عسیم صاحب آپ سے میرا یہ ہوتا کہ ہمارے سکسٹی سکس بکس ہیں تو یہ سکسٹی سکس بک سے ہی ہونا ضروری تھا اس لئے کیا وجوہات میں آپ پہلے ہیں کوئی خاص وجوہات تو اس میں سامنے نہیں آتی ہیں یاد رکھیے گا کہ کلامِ اقدس جو ہے مسیح کے زمانے میں سکسٹی سکس کتابیں نہیں تھیں اس وقت جو ہمیں کلام بتاتا ہے جو یسول مسیح جو وہاں پر تین ہی حصوں کی بات کرتے ہیں جو کہ ڈیفنیٹلی اہدنامہ قدیم سے تعلق رکھتے تھے اور پہلے صدی میں تو ویسے بھی نیا اہدنامہ موجود نہیں تھا تو اس وقت 39 بکس تھیں اور اس وقت ہفتادی ترجمہ سیٹو ایجنٹ ترجمہ جو تھا ٹرانسلیشن جو تھی وہ موجود تھی اور یقیناً مسیح کے ہاتھ میں وہی ترجمہ موجود تھا تو اس وجہ سے 66 کتابوں ہیں تو کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ ایک میار تھا بعد میں 27 کتابیں سلیکٹ کی گئیں اور یہ بہت ساری کتابوں میں سے سلیکٹ کی گئیں اور اس پر بھی علماء کا بہت زیادہ کچھ اتنا نہیں ہے کہ یہی کتب کیوں سلیکٹ کی گئیں اس میں بھی خدا کے پاکرو نے یقیناً پرہنمائی کی اور پاکے پاکرو کے وساطت سے ہی یہ سب کچھ ممکن ہوا کہ 27 کتب آپ اس میں مختلف پانٹیکسٹ میں لکھی گئیں مختلف رائٹرز میں لکھی ہیں لیکن پھر بھی وہ ایک ہی مضمت پر بات کرتی ہیں اور یہ ساری کے ساری جب 27 کتب کو دیکھ کر آپ 39 کتب کی سٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ 27 کتب جو ہیں وہ 39 کتب کی تشریح ہیں ان کی تفسیر کرتی ہیں ان کے بارے میں مزید آپ کو بتاتی ہیں اور یہ ان کے اگینسٹ بھی نہیں دیتی پھر کہ ان کے اس کو مزید پڑھاتی ہیں ان کو مزید آپ کو انڈرسٹینڈنگ دیتی ہیں لہٰذا یہ کوئی میار نہیں تھا کسی چیز سکس ہی ہوں گی یہ خدا کے پاکرو کی وساطت سے پہلی صدی کے اندر اندر جو کتابیں سامنے آئی ہیں ان کی ایک سیلیکشن ہے اس کے بعد جو بھی کتابیں لکھی گئیں ان کو ادر بکس میں شامل کیا گیا یہ ناظرین بہت اچھا اور بڑے وضاحت سے وسیم صاحب میں یہ بتایا ہے کہ جیسا کہ اہد قدیم میں 49 کتابیں ہمارے پاس موجود تھیں اور یہ جو 26 کتابیں ہیں یہ ان کی تشریح ہے ان کی وضاحت ہے جس کو ہم آنے والے دور میں جو پیش کوئی یا پیچھے وہیں تھی ان کی تکمیل بھی کہہ سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ وسیم صاحب میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہوگا کہ جب یہ 26 کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں آج کے دور میں جو بائبل مقدس کی صورت میں ہم یہ جانا چاہیں گے آپ سے کہ آپ کیا سمجھنے کہ اس میں انسانی ہاتھ کتنا ہے اور الہی ہاتھ کتنا ہے یقیناً یاد رکھئے گا ایک بات میرے ڈیو ایس ویو پوائنٹ کے ناظرین بھی یہ بات ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ خدا کا ہاتھ تب تک کام نہیں کرتا جب تک اس میں ہیومننس نہ ہو یا ہیومننس نہ ہو کیونکہ خدا نے صرف سوائے دس احکام کے کوئی کتاب خود نہیں لکھی کوئی تحریر خود نہیں لکھی نہ ہی اس نے اوپر سے کوئی فرشتے کو آرڈر کیا کہ جا کر یہ لکھو ایسا نہیں تھا صرف وہ دس احکام ہی تھے جو حضرت موسیٰ کو کوئی دور پر بکشے گئے اور وہ وہاں پر شریعت کے وہ دس احکام میں دس احکام دیل گئے تو اس کے علاوہ کوئی بھی تحریر ایسی نہیں تھی جو آسمانی تحریر ہو جو کہا جائے کہ یہ آسمان سے اُتری ہیں باقی جبنی بھی تحریر ہیں وہ ساری انسپائریشن ہیں اور خدا کے پاکروں کی ہدایت سے اس کی رحمائی میں دکھی گئی یہ کہنا کہ یہ آسمانی آسمان سے آئی ہیں یہ کہنا کہ یہ خدا نے دکھی ہیں یا اس نے ہمیں آسمان سے اُتاری ہیں یا نازل کی ہیں ایسا کہنا بجا نہیں ہمارے کانٹیکس میں اس چیز کو عام یوز کیا جاتا ہے کہ یہ آسمان سے نازل ہی ایسا نہیں ہی ہیومنیس ہینڈ اس میں لازم پایا جاتا ہے انسان کو خدا نے استعمال کیا تاکہ وہ انسانوں کی سمجھ کے لیے انسان ہی کو استعمال کرے تاکہ وہ بہتر اندرسٹینڈنگ ہمیں ہم تک دیکھ سکے تو یہ یاد رکھئے گا کہ اتنا ہی ہے جتنا کہ خدا کا بات ہے خدا مین سورس وہی ہے خدا کا باکروح ہے جیسے کہ ہمیں تیسرے بعد اس کی سودمی آیت میں سودمی آیت میں ملتا ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس موجود ہے سب کچھ کیا ہے وہ عام سے اور یقیناً یاد رکھئے گا کہ یہ لکھنے والا جو بندہ ہے اور لکھنے والا جو وقت ہے یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب یہ انتالیس کتابین کے سامنے موجود تھی یہ 37 کتب کے بارے میں نہیں حوالہ پیش کیا گیا یہ حوالہ پیش کیا گیا 39 کتب کے بارے لیکن چونکہ 39 جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کی کہ 39 کتب کی تفسیر اور تشریح تب تک ممکن نہیں جب تک آپ 27 کتب کو نہ پڑھ لیں کیونکہ 27 کتب کو جب آپ پڑھتے ہیں تب ہی آپ اس کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کر سکتے ہیں اور اس کی عامیت اتنی اتنی خاص ہے اور اتنی زیادہ ہے کہ بغیر اہدنامہ قدیم کہ آپ ڈرنیس سامن قدب کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ ڈرنیس سامن قدب کو پڑھ کر بڑے بغیر آپ اہدنامہ قدیم کو سمجھ سکتے ہیں لہٰذا یہ دونوں ہی اہدنامی آپس میں لازم ملزوم ہیں اور یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں ان کا کٹ چوڑ بندن ہے جو کہ آپ اس کو آپ علیہ دانی کر سکتے ہیں آپ سیپر سیپر نہیں کر سکتے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں اہدنامہ کی ضرورت نہیں ہیں اور ہمیں اہدنامہ کی ضرورت نہیں ہیں دونوں آپس میں لازم ملزوم ہیں جس طرح سے ہم نے ایک سوال دیکھا ہے اور آپ نے بڑی خوبصورتی سب سے جواب دیا ہے کہ دور اول سے خدا نے صرف دس اکرام کو اپنے ہاتھ سے تہلیر کیا اہدنامہ کی ضرورت ہے اور اس کے بعد جو ہے مختلف ادوار میں مختلف انبیاء اکرام اور مختلف نبی اور مختلف اپنے لوگوں کے وجہ سے الہامی طور پر لکھاتا رہا اور مقردست اور اس حصول کا خطر اور تلوتی اس کو یہ کہنا یہ بھی ایک ہمارا سامنے بضاحت ہے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے بحاظ پر کہ یہ الہام کو کس طرح سے سمجھیں گے کہ الہام کیا ہے اور کس طرح سے الہام کو تہلیر کیا ہے آپ اس کے بارے میں کیا ہوئے ہیں ہمارے کانٹیکس میں جو ہمارا موجودہ کانٹیکس ہے یہاں پر الہام کو مسیحی الہام سے بہت مختلف سمجھا جاتا ہے یہاں پر الہام خاص کرشتے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے نبیوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اور اس طرح سے الہام کی انڈرسٹینڈنگ ہے یہاں پر لیکن جب مسیحی انڈرسٹینڈنگ جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر مسیحی انڈرسٹینڈنگ الہام جو ہے وہ خدا کے پاک کرو کی وہ باتیں جو انسان کے دل پر آ جاتی ہیں جو انسان کے دل پر لکھی جاتی ہیں جو انسان کے دل دل میں ڈاو دی جاتی ہیں تو یہ خدا کے پاک کرو کی طرف سے ہوتی ہے اس کی تصحیح یا اس کی کنفرمیشن ہمیں کلامت بدس میں سے ملتی ہے اگر کسی انسان کا یہ بھی یہ بھی مشکل ہے کہ کوئی انسان آگے کہ یہ الہام ہوا ہے تو ہم کیسے اس کو اس کی کنفرمیشن کر سکتے ہیں تو یقیناً جیسے میں نے پہلے کہا اس کی پرمیشن ہمیں کلامت میں سے کرنی پڑتی ہے اور کرنی چاہیے اگر کوئی بات آپ کے جو دل پر آئی ہے یا دل میں آئی ہے یا خدا نے آپ کو رات میں رویہ میں بخشی خواب میں بخشی ہے تو وہ اگر کلام سے متزاد ہے اس سے اگینسٹ ہے تو پھر وہ آپ کی رویہ کو کام نہیں کیا جاتا آپ کی الہام کو کام نہیں کیا جاتا تو لہٰذا ہمیں کنفرمیشن کلام سے کرنی پڑتی ہے اور کلام ہی ہے اس کی کنفرمیشن دوسری بار یہ کہ رویہ خواب خیال اور یہ جو یہ جو الہام ہیں یہ مختلف ہیں ان کی کٹیگریز ہیں یہ مختلف ہیں اور اس کے بارے میں چلیں پھر کبھی ہم مزید اس کے اگلے پرگام میں ہم اس کی مزید انسٹائننگ کریں گے حاصل کریں گے ابھی یہ اتنا کافی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جوابات جتنے بھی دئیے گئے اسے آپ کو برکت ملے گی اور خدا ہم نے آپ کو خوش مشاربہ بہت شکریہ مسیم صاحب آپ کا نکالنے کے لئے اور ہمارے اس پروگرام میں ہمارے دعوتانوں امید کرنے کے لئے ہم آپ کے شکریہ روزار ہے کہ آپ کو وقت نکالا اور میرے ناظرین میں جانتا ہوں کہ آپ نے بھی اس طور پر برکت حاصل کی ہوگی جیسا کہ میں نے اگرے آغاز میں مطلب ہے کہ ہم تین سوالوں کے تین جوابات جانے میں ہم نے تینوں سوالات پر جو ہے وہ بہت کم وقت میں اچھے جوابات کو حاصل کیا اور جس طرح سے پہلا سوال تھا بائبل مقدس میں کہ اچھے اچھے کتابیں ہی ضروری تھی اور ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سیکھا کے نہیں صرف یہ تالیس کتاب اپنی کا آگے جو وضاحت تشریح ہے اس کتابوں میں کیا اسی طرح سے دوسرا ہمارا جو آج کا سوال تھا وہ یہ تھا کہ خدا اور انسان کس حد تک آپس میں مل کر انہوں نے اکدس کتاب کو لکھنے اور لکھوانے میں ہماری مدد کی اور اسی طرح سے آج کا ہمارا تیسرا جواب تھا جس کا بڑا خصورت ہے کہ خدا کے پاک اور کے وسیلہ سے بتائی گئی خدا کے لوگوں کو وہ باتیں ہیں جو جل کو تحریر کرنا لازم تھا کہ میری اور آپ کے صلاح ہو سکے ہماری کوشش کو جو ہم خدا کے لیوں میں لیے کرنے اور کر رہی ہیں میرا ایمان ہے کہ آپ لوگ اسے انجوائے کرنے ہوئے اور یقیناً آگے جو برکت بات رہیں آپ نہ ہوئے اور سمجھنا چاہتے ہیں ان تک اس پروڑم کے لئے کو بعض ٹھاب رہا شکریہ 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 بہت خدا ملتا ہے